بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناولہ بلوچ ناظرین آج ہماری بات اپنے کسانوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہونے والی ہے وہ کیا ہے کہ کینولا کی کاشت اور اس کی نگہ داشت میں یہ بات کیوں کرنے لگا ہوں اس کی اصل وجہ کیا ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینولا کا جو اگائی کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے بلکہ وہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گندم کا سیزن جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے گندم کی اگائی کی سیزن بھی شروع ہو چکا ہے تو موصلی جو ہمارے کسان ہیں کسان بھائی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار کینولا اور سرسو میں کیا فرق ہے کینولا اور سرسو کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے موصلی جو ہمارے کسان ہیں اور اس میں اجزاء بھی ایک ہے اور اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ ایک ہے ان کو یہ بیچ کا جو ہے ڈیفرنس وہ ان کو نہیں بتا آج ہم آپ کو بتائیں گے کانولا اور سرسو میں فرق کیا ہے اس کی زمین کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اس کا جو وقت کاشت ہے وہ اگزیکٹ کیا ہے یا اچھا وقت کاشت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس میں کون کون سی کھا دیں جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی انسیکٹ ہشرات جو ہیں اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کا تدالب آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیماریاں کتنی ہیں کون کون سی بیماری اس پر اٹیک کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات جو ہے ہم اس کی اہمیت بتائیں گے آپ کو کہ کانولا کی پاکستان میں کتنی امپورٹنس ہے تو یہ ساری چیزیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ فرق واضح کرتا چلو کہ کانولا اور سرسو دونوں جو ہیں یہ براسیکا کی دونوں جو ہیں سپیشیز ہیں یہ دونوں اقصان ہے اس کی کانولا اور سرسو براسیکا کی دونوں اقصان ہیں بازالت تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی سیم ہے اس کے اوپر جو پھول لگتے ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک شکل ہے جو سامنے ایک زہرم جو شکل نظر آتی ہے پلانٹ کی وہ بھی سیم ہے اس کی ہائٹ بھی سیم ہے اور کاشت کاری کے جو اس کے رولز ہیں کاشت کاری کے جو اس کے اصول ہیں وہ بھی برکل ایک جیسے ہیں اس میں کوئی فرق مزر نہیں آتا ہاں بیچ کی بات آپ کو بتاتا چلوں اس میں فرق کیا ہے اس کے اجزاء میں فرق ہے سرسو اور کینولا کے اجزاء میں فرق ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں کون کون سے اجزاء ہیں اس میں اجزاء کون کون سے ہیں پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سرسو ہے اس میں دو اجزاء ہوتے ہیں ایک تو ہے اس کے اندر اروسیک اور دوسرا اس کے ساتھ گلوسیرو لیڈ جو کیا کرتا ہے جو غیر موزر ہے جو کیا ہے مذرائی صحت ہے جو ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ سرسوں کا جوی تیل ہے جو سرس کے اوپر لگانے کے لیے استعمال کیسا جاتا ہے اور اس کے میں اندسٹریز میں اس کے یوز ہیں اور کنولا کا جوی تیل ہے اس کو مٹھا تیل بھی کہا جاتا ہے کنولا کا تیل جو ہے کھانے کے قابل ہے اور دوسرا سرسوں کا تیل ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہے یہ جو دو ہیں اس میں میجر جو ہے ڈیفرنس ہیں دونوں کے ترمیان تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بداتا چلو کہ کنولا کی کاشت کرنے کیلئے ہم زمین کی تیاری کیسے کرتے ہیں تو زمین کی تیاری عام طور پر ایسی زمین ہونے چاہیے دو زمینیں نہیں ہونی چاہیے جس میں کلراتی زمین یا سیم اٹھور والی زمین ان دونوں زمینوں میں کنولا کی کاشت نہیں کرنی چاہیے یا سرسوں کی کاشت نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زمین کے تیاری کیسے کرتے ہیں تو آپ کو پہلے رونی ایریگیشن کرنی چاہیے رونی ایریگیشن دبا کے پانی دینا چاہیے اس کے ساتھ آپ دبل رونی بھی کر سکتے ہیں دو دبا بھی اس کی رونی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ٹیلیج پریکٹیسز حل وغیرہ چلا کے جو ہے روٹا بیٹر وہ کر کے اس کی میتھڈ کیا ہیں اس کی سوئنگ میتھڈ کیا ہیں اس کی آپ کاشت کر کیسے سکتے ہیں اس کے ناظرین دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہے ڈریل سوئنگ ڈریل کے ذریعے کاشت کرنا سو کرنا اگانا یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے براڈر کاشت جیسے چھتا میتھڈ کاملی جو ہے مارے فارمر جو ہے استعمال کرتے ہیں تو ڈریل کی کاشت کے لیے ناظرین آپ کو ایک کتار سے دوسری کتار جو ہے فاصلہ جو ہے 1.5 سے دو فٹ رکھنا چاہیے فاصلہ کیوں ڈریل کی کاشت ہم اس لیے کیوں کرتے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم سیٹ پرپس کے لیے استعمال کر سکیں تو براڈ کاشتنگ جو ہے چھتا میتھڈ اس کے لیے جو ہے آپ کوئی بھی استعمال کسی بھی روح میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہتر نتیجہ چاہتے ہیں تو پہلے آپ ایسا کریں اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں اپنے رقبے کو آپ جو سیڈ ہے پہلے تو اس کا آپ کو سیڈ ریٹ بتاتا چلوں کہ دو کلو گرام سیڈ جو ہے پر ایکڑ کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ ایک ایکڑ کے لیے آپ نے اس کے اوپر چھٹا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ایک کلو سیڈ کو آپ مشرق سے مغرب کی طرف براڈکاسٹ کریں ایک کلو سیڈ کو آپ شمال سے جنوب کی طرف براڈکاسٹ کریں تاکہ جو ہے اس میں سیڈ کی جو ہے اکلی ڈسٹیبوشن ہو جائے متبادل طریقے سے اس کی ڈسٹیبوشن ہو جائے تاکہ جو ہے ہماری جرمینیشن جو ہے اچھی ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ اس کا وقت کاشت کیا یا پہلی بات اب آپ نے سو کر دیا ہے سو کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیسل فرٹیلیزر ہوتے ہیں ہر پودے کو میں آپ کو بتاتا چلو کہ سوئنگ کے ٹائم اس کو بیسل فرٹیلیزر کی ضرورت ہے جیسے کہ پاکستانی زمینی اس میں آرگینک میٹر کی مقدار بہت کام ہے لیس دن ون پرشنٹ ہے تو فاسفورس اس کے لیے ضروری ہے بیسل فرٹیلیزر کے طور پر آپ ایک بیگ جو ہے ڈی ای پی کا اور ایک بیگ جو ہے پوٹاشن سلفیٹ کا پر ایکڑ کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا وقت کاشت کیا ہے وقت کاشت ناظرین اس کا ہے پندرہ سپتمبر سے تیس اکتوبر تھا جو ہے اس کا موضوع جو ہے وقت کاشت ہے لیکن اگر آپ ایک اچھے فرمر ہیں ایک بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے دس اکتوبر سے پچیس اکتوبر تھا اس کے ابھی ایک دو دن تین دن جو ہے سوئن کے لیے رہتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا وقت کاشت اب اس کی اقسام کتنی ہیں ویسے جو اس کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو سارٹی فائیڈ ہیں جن کے میں نام لینا چاہوں گا وہ ہے نارسی کینولا سرسون دوسرا ہے فیصل کینولا تیسرا ہے غستم کینولا چونتا ہے پنجاب کینولا پانچ میں سپر کینولا اور ہیولا چار سو ایر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں موسی کچھ ہیڈرڈ ریٹیز بھی اس کی ہیں جو کیا ہے کاشت کے جاتی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اس کا سیڈ ریٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دو کلو گرام پر ایکر کے حساب سے آپ ڈریل کے لیے سیڈ ریٹ اس کی لیے آپ کیا ہے اڑھائی کلو سے تین کلو گرام آپ پر ایکر کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موسی جو فارمٹس ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کینولا کو ہم گرنے کے ساتھ کاشت کر سکتے ہیں تو ناظرین جی آپ ضرور گرنے کے ساتھ آپ کاشت کر سکتے ہیں آپ وہ کیسے کاشت کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے گرنے کے رو لگا دی ہے اگر اس رو کا اگر رو ٹو رو ڈسٹینس جو ہے چارڈ فوڈ سے زیادہ ہے آٹھ فٹ ڈسٹینس ہے تو آپ اس میں دو کینولا کی لائنس جو ہے لگا سکتے ہیں اب اس کے فائدہ کیا ہے یا اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں ناظرین انٹر پرابیں مخلوط کاشت کر اس عمل کو کہتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اس کے ناظرین دو فوائد ہیں ایک یو ہے آپ کی انکم ڈبل ہو جاتی ہے دوسرا جو اس کا میجر جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کینولا جو ہے سردیوں میں آپ کا جو گنہ ہے اس کو کورے سے بچا ہوتا ہے اب جوик گنہ ہے اس نے تازہ تازہ اس نے جیومینیٹ کیا ہے جب اس پر کوئرum پڑتا ہے دسمبر میں یا جیومبری میں تو کیا ہے اس کی بڑت جو بنی ہوتی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے تو یہ کینولا کیا اس کو کور آف کرتا ہے اس کو اس چیز سے کورے سے اس کو ایریگیشن کتنی دے سکتے ہیں اور کس سٹیج پہ آپ اس کو ایریگیٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پانی دینے کا عمل ہوتا ہے ویسے تو جتنے بھی اگری کلچر کی کنسلٹنٹ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ تین سے چار پانی لگائیں یا چار سے پانچ پانی لگائیں پوری فصل کے لئے لیکن یہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کے جب ایریا ہے آپ کے جو لوکیشن اس میں کلائمیٹک کنڈیشنز کیسے ہیں اس میں موسمیاتی تغیرات جو آتی ہیں وہ کیسے ہیں کیونکہ اب آپ نے پانی لگا دیا پانی لگانے کے دو دن بعد بارش آ رہی تو وہ تو آپ کا پانی کا جو دس دن بعد لگا رہا تھا وہ تو آپ پھر بیس دن بعد لگیں گے اس طرح تو آپ دو سے تین پانی لگا سکتے ہیں تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے موسمیاتی صورتحال کیسی ہے اس کے مطابق جو ہے آپ پانی لگا سکتے ہیں ایک تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زمین پر جس کے اوپر آپ نے سرسو کاشت کیا ہے کہ وہ کس طرح کی زمین ہے سینڈی سوائل ہے لومی سوائل ہے کلے لوم ہے تو اس کی جو صلاحیت ہے وارٹر ہرڈنگ کیپیسٹی ہے یا اس کی پوری سیٹی ہے یا کتنے پرسنٹ وہ پورس سوائل ہے پانی دینے کی صلاحیت اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زمین کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے پانی لگانی ہے زمین کیوں کا لیکن جنگلی جو ریٹریچر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ پہلا پانی جو ہے تیس دن کے بعد لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ فرٹیلیزیشن کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک بیگ آپ نے پہلے پانی کے اوپر آپ بیسر فرٹیلیزیشن تو آپ نے ڈی اے پی اور پوٹاشنگ سرکٹ استعمال کر دی اب پہلے پانی کے اوپر آپ ایک بیگ یوریا کا پرہ کر کے حساب سے دے سکتے ہیں تو اس کا دوسرا پانی ہوتا ہے جب آپ پھول نکل رہے ہوتے ہیں کینولا سے یا سرسوں سے جب پھول نکل رہے ہوتے ہیں تو تب آپ اس کا دوسرا پانی لگا سکتے ہیں اور دوسرے پانی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں پانچ سے چھے کلو گرام سلفر پانی کے اندر آپ فلٹ کر سکتے ہیں اس کا جو مین بینیفیٹ یہ ہے کہ سلفر ایک تو پودے کی جو ہے اس کو خوراب کے طور پر نیوٹرنٹس مہیا کرتا ہے پلانٹس کو گروتھ اور ڈیولمنٹ کیلئے دوسرا اس کا جو مین بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فنگس سے بچاتا ہے سلفر یہ ہو گیا اس کے بعد تیسرا پانی جو ہے آپ گرین فلنگ سٹیج میں گرین فلنگ سٹیج ناظرین بہتی ہے کہ جب آپ کا پودا جائے اس میں دانہ بھر رہا ہوتا ہے تو تیسرا پانی آپ اس ٹرم لگا سکتے ہیں ویسے جنرلی جو ہے اس کے تیس سے چار پانی یا پانچ تا آپ دے سکتے ہیں اگر بارشوں کا سیزن نہیں تو اس کا جو آٹھما پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک بند آگا ڈریل سوئنگ کر رہے ہیں اس میں سیڈ پرپس کے لیے جو ہے اسکمال کرنا ہے کنولو یا سرسوں کو تو اس کی ویڈ کنٹرولوں کیسے کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ پری امرجنس ہربی سائل پری امرجنس ویڈی سائل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ نے ڈریل سوئنگ کر دی تو اس کے چوبیس گھنٹے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ڈریل سوئنگ کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اب پری امرجنس ہربی سائل جو ہے اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تاکہ جو ہے نان ٹارگٹ ویڈز جو ہیں نان ٹارگٹ پلانٹس جو ہیں وہ اس میں گرو نہ کریں کیوں اب اس کو نقصان کیا آپ سوچ چاہوں گے کہ وہ بھی گھاس ہے وہ بھی گھاس ہے تو دونوں استعمال کے قابل ہیں وہ نہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جو آپ کا مین ہے گراس جو آپ کا مین کنولا یا سرسوم ہے جہاں سے آپ نے تیل نکالنا ہے جہاں سے آپ نے سیل نکالنا ہے وہ ویڈز جو ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیشن کرتی ہیں کمپیٹیشن کس طرح سے کرتی ہیں اس سے نیوٹرنٹس حاصل کرتی ہیں سورج کی روشنیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کچھ اس کو ملتی ہے فائٹلیزر جو آپ کھا دیں استعمال کرتی ہیں کچھ اس کو ملتی ہیں کچھ اس کو ملتی ہیں تو یہ کمپیٹیشن ڈیویلپ ہو جاتا ہے دونوں پودر کے دریاں اب وہ پودر جو آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرنا آپ نے اس سے کچھ حاصل بھی نہیں کرنا تو وہ آپ کی خوراک لے رہے تو کیا فیدہ ہے اس کا اس سے بہتر ہے کہ اس کا تدارک کریں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہشرات کا بھی اٹیک ہوتا ہے جب یہ پلانٹ بڑا ہو جاتا ہے یا پلانٹ فلاورنگ سٹیج پر چلا جاتا ہے تو اس میں دو ہشرات اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ایفٹ دوسرا ہے کیا بھی بیٹر فلائی ہیں ایفٹ کو تو آپ کو ویسے کسی بھی انسیکٹی سائٹ سے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انسیکٹی سائٹ ہیوٹ نہیں کرتے تو ڈیٹر جائیں جو سرف ہے مطلب کوئی کسی بھی کمپنی کا سرف ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں تیس گرام سرف دس لٹر کی اندر آپ سلوشن بنا کے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پھولوں کے اوپر ایک سفید سی تیتلی آتی ہے بیٹر فلائی بچے بھی اس کو دیکھ کے خوش اور ہوتے ہیں مالک بھی یہ کیسا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے اور یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ پھولوں کے اوپر وائٹ وائٹ جو بیٹر فلائی کر گیا ہے تو ناظرین یہ آپ کے لئے نقصان دے ہے اس کا جو لاروہ نکلتا ہے کیٹرپیلر ہوتا ہے جو اس کا ڈرڈ نکلنے سے پہلے وہ کیٹرپیلر جو ہے آپ کی آپ کے سرسوں کو آپ کے کینولا کو ڈیمیج کرتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو آپ کا پلان ڈیمیج ہوگیا دوسرا یہ کیا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کو کم کرتا ہے پروڈکٹیوٹی کو کم کرتا ہے جو پھر ہیرڈ ہوتی ہے ہیرڈ جو ہے اس سے کم ہو جاتی یہ آپ کو خطرناک بشمن ہے یہ جو اس کی ایک مادہ ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں پچاس سے سو انڈے دیتی ہے لیوز کے پتوں کی نکلی سطح پر پچاس سے سو انڈے دیتی ہے اس کی مادہ اور اس پر بیماریاں کون کون سے ہوتی ہیں تو ناظرین موسٹ بھی جو اس کے اوپر بیماریاں تو وہ فنگس کا اٹائک ہوتا ہے فنگس ایک ایسی چیز ہے کسی بھی پودے کو لگ جائے اس کا علاج بیسے تو انسیکٹی سائٹس کی پیسٹی سائٹس میں جو کمپنیز ہیں وہ پتاتی ہیں کہ یہ کرو یہ کرو ختم جائے گی تو اس کا جو علاج ہے آپ نے کرونا ویرس تب سننا ہوگا یہ ویکسینیشن کیوں ہو رہی ہے ایک صحت مدر افراد کو ویکسینیشن کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں احتیاطی تدبیر کے طور پر پریونشن کے طور پر کہ اس کو کرونا ویرس اٹیک نہ کریں تو سیم فنگس کی کیس میں بھی ایسے ہے فنگس لگنے سے پہلے جو ہے اس کا تدارک کیا جاتا ہے نقصان سے پہلے اس کا تدارک کیا جاتا ہے سنبھالا جاتا ہے کہ آپ فنگی سائٹ اپلائی کر دیں گے تو اس کے اوپر فنگس کا اٹیک نہیں ہوگا جب اٹیک ہو گیا تو پلانٹو کھاڑ گے پھینکیں اس کا علاج سے یہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فنگی سائٹ اپلائی کرنے 2.5 گرام فنگی سائٹ ہے اس کو آپ 1 کیجی سیڈ کے ساتھ اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ کی جاتا ہے یا سوائل ٹریٹمنٹ کی جاتا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ آپ جب کر دیں گے تو اس پر فنگس کا اٹیک کوئی سپیشیز ایسی ہیں جو سیڈ پر اوپر اٹیک کرتے ہیں تو سیڈ ٹریٹمنٹ کرنے سے اس کے اوپر لقصان نہیں ہوتا وہ فنگس کا اٹیک نہیں ہوتا تو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سرسوں کی امپورٹنس کیا ہے پاکستان میں لگا ہوا ہے کہ سرسوں یا اتنا بڑا ہائی ریٹ جار رہے ہیں سرسوں کے اور کینولا کے تیل کے یا سیڈ کے تو اس کی امپورٹنس ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ زیتون کو دیکھ لیں کینولا کو دیکھ لیں سرسوں کو دیکھ لیں یا سورک مکی کو دیکھ لیں اس کا جو تیل نکلتا ہے ہماری جو کنسپشن ہے ہماری ضرورت ہے اس کو 25% ہم استعمال کر رہے ہیں 75% ہم فرم کنٹریز سے باہر کے ممالک سے ہم جو ہے اس کو امپورٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ہماری معاشر کی اوپر بہت ہی بھاری ثابت ہو رہا ہے جو کہ ہماری معاشر کو کمزور کر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ ناظرین سرسوں اور کینولا لگیں اور کیا کریں اپنی پاکستان کی معاشر کو مضبوط کریں پاکستان کا مضبوط سہارا بنیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں کو جلدہ جلد موصول اس کے بس لانے